ڈی فور جنہوں نے دیکھ رہے تمام دوستوں کو دیپو کمنا دے کا نمسکار چرچہ کریں گے دنبر کی بڑی خبروں پر شروع منی کالی دل کے نیتا اور پورو کیبنٹ منطری بکرم سنگھ مجیتیا کے خلاف ڈرگ معاملے میں ایف آئی آر درج کیے جانے کے بعد پنجاب کی سیاست کرما گئی ہے ایک طرف جہاں شروع منی کالی دل بادل کی اور سے اروپ لگائے گئے ہیں کہ پنجاب سرکار بدلے کی بھاونا سے کام کر رہی ہے پنجاب کے مکہ منطری چرنجی سنگھ چنی نے سوشل میڈیا پر اس کو لے کر لوگوں سے اپیل کی ہے انہیں یہ پوسٹ پنجابی اور انگری جی میں کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ماں کے بیٹے جو ڈرگز کا شکار ہوئے نشے کی چپیٹ میں آئی یوک جن کا جیون برباد ہو گیا نشے سے برباد ہوا پریوار گروہوں سنتوں اور فقیروں کی دھرتی پنجاب میں فیلہ تھا نشہ آج ان ماتاؤں یواؤں پریواروں اور پنجاب کو برباد کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی شروع کی گئی ہے ماننی ہائی کورٹ کے آدیشوں کے انصار ان مادک پدارتوں کے تذکروں کے خلاف اسٹی ایف کی رپورٹ میں جی ٹی آ کے خلاف ایف آئی آر کرائم برانچ محالی میں درج کی گئی ہے پنجاب سرکار نشیلے پدارتوں کے تذکروں کے خلاف قانونی کاروائی کرنے اور پنجابیوں کو نیائے دلانے کے لیے وچنبت ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہے اور میں سبھی پنجابیوں سے اس کا سمرتھن کرنے کا آگرہ کرتا ہوں وہیں پنجاب کے اپ مکہ منتری اور گرہ منتری سوچندر سنگر اندھاوہ نے کہا کہ ہم قانونی کاروائی کر رہے ہیں اور جرورت پڑی تو گرفتاری بھی کی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا اس معاملے میں کالی بھیڑ کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اسثانہ کا پتر کیسے لیکھ ہوا اس کی بھی جانچ کی جائے گی آپ کو یہ بتا دیں گی پنجاب پولیس کی اور سے ورش دو ہزار تیرہ میں ہزاروں کرون روپے کے ڈرگ ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا تھا اس معاملے کو کئی سالوں سے جگدیش بھولا ڈرگ کیس کے نام سے جانا جاتا رہا یہ معاملہ ڈرگ مافیا کا ہے جو کتھے طور پر پنجاب میں سکریہ ہے اور اس کے تار انٹرنیشنل سطر پر جڑے ہوئے ہیں معاملہ پنجاب کے پورو ڈی جی پی جیل ششی کاندوارہ ہائی کورٹ کو لکھے گئے ایک پتر سے شروع ہوا تھا جب یہ ایک جن یاچی کا بن گیا کئی لوگ اس معاملے میں بکرم سنگھ مجیٹیا کا نام لیتے رہے لیکن بکرم سنگھ مجیٹیا ہمیشہ ہی یہ کہتے رہے کہ کچھ لوگ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ایف آئی آر میں ہے کیا پنجاب کے ڈی جی پی نے کہا تھا کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد معاملے کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کا گھن کیا جائے گا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دوہ معاملہ ہائی کورٹ میں لمبت ہے اور ایس آئی ٹی کی رپورٹ شیل بند لفافے میں ہے ایسے میں کیا پنجاب سکار اس پر کاروائی کر سکتی ہے اس سنبند میں ایڈوکیٹ جنرل سے بھی رائے مانگی گئی تھی جو نے کہا تھا کہ اس پنجاب سکار کے خلاف اس معاملے میں کاروائی کرنے کو لے کر ہائی کورٹ کی رپورٹ کوئی بھی بادہ نہیں بنتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ہائی کورٹ کی اور سے بھی یہ ٹپ نہیں کی گئی تھی ہم نے اس پر روک نہیں لگائی ہے آخر کار پنجاب سکار کو نشے کے کارو باریوں کے خلاف آخر کار کاروائی کرنے سے روکا کس نے ہے اب اس ایف آئی آر پر جو سوال اٹھایا ہیں کن مندوں پر جانچ ہوگی اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا بکرم سنگھ مجیتیا کا ست پریت سنگھ ستہ منندر سنگھ آلک جسے بٹو آلک پرمیندر سنگھ پنڈی امرندر سنگھ لادی اور جگجیس سنگھ کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ تھا کیا ست پریت سنگھ ستہ جگجیس سنگھ منندر سنگھ آلک بٹو آلک پرمیندر سنگھ پنڈی اور امرندر سنگھ لادی نشیلی دواؤں کے کاروبار میں شامل تھے کیا بکرم سنگھ مجیتیا نے ست پریت سنگھ ستہ کو سدو فیڈرین پہنچانے میں بھومی کا نبھائی تھی کیا مجیتیا اور ان آروپیوں کے بیچ پیسوں کا لین دین ہوا ہے یا نہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سبی سوالوں کے جواب کھوزنے کے لیے ایک جانچ کی ضرورت ہے اور اسی لیے ایف آئی آر درج کرنی پڑی ہے حالانکہ مجیتیا ان آروپوں کا لگاتار کھنڈن کرتے رہے ہیں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بکرم سنگھ مجیتیا پنجاب سے کہیں باہر چلے گئے ہیں یا پھر وہ بھومی گت ہو گئے ہیں شروع مریق علید البادل کے سرکشر اور پور مکہ منطری پرکار سنگھ بادل نے بکرم سنگھ مجیتیا کے خلاف درج باملے میں کہا کہ ہمیں اس کی پہلے سے ہی جان کری تھی انہیں یہ بھی کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں صرف بادل اور مجیتیا کو پکرنے اور لانے کے لیے تین ڈی جی پی بدلے گئے اس طرح کے پرتیشوت کی قیمت سرکار کو چکانی ہوگی دیکھو سانو تہیدہ پتہ ہی سی انہ نے پچھلے دن آج تین ڈی جی پی بدلے گئے اسٹری جو ایک لو بھی ڈی جی پی جڑا ہندہ ہے انہوں نے آئے بدلے جانی جانتا صرف ایس کر کے بادلان ہوتے مجیتے انہوں بھڑ کے اندر پہلے تک کوئی مننے نہیں اکھ لیا تھے بگاہر وجہ نہ آڑا سی کہ ہوں کسی انہوں اندر دے گی سانو تہاں مشکل ہے انہوں نے نوالے اندر چلو میں کسی دی نہیں کر دا میں تہاں تسی کانو آکھ کے انہوں نے مہنو ہی لائے جو لو جتے مرگی لائے چلو میں دا تیار بیٹھا تے اے اس طرح بدلہ کوری دی جڑی نیتی ہے ایک کوئی جڑی سرکار کر دی ہے انہوں پہلی مثال نہیں انہوں نے کیونکہ ہر طرح نا شرمونی کالی دنوں کو مجھوڑ کرنا چاہتے ہیں پنجام نوک مجھوڑ کرنا چاہتے ہیں میرے تے بھی یہ جے سینکڑے پرچے کیتے ہیں میں نے تک کہے کوئی میں نا تکڑی محسوس کیتے ہیں یہ تو تک کہیں دے کہ بادل دا چھڑنا نہیں میری وائیف تے بھی قدمہ کیتا سانو بھری ہوئے میرا مطلب ہے یہ سرکاراں جیڑی ہیں سامنے دنی سرکار دا مطلب ہوئی تے جسو دراکس نو پھاڑ لگ دا اور نہیں ہوندہ ہے کدھے بدلہ کوری نہیں کرنی چاہتے ہیں میرے جمانے جسو کسے بھی کانگرسی نو کوئی تک نہیں ہوئی یہ کم نہیں ہوندہ تھوڑا کم ہو رہا ہے سرکار دا کام بدلہ کوری نہیں ہوندہ سرکار دا کام بندہ لوگ کا نیسیبہ وہ تو پر جانے چاہیے دا بیا سی کسے پارٹی نہ ہوندہ جڑا چیپنے سرو پڑھن جائے تو ساچ جا ہوندہ وہ ساری پارٹیاں دا لیڈر ہوندہ ہے کس ہوندہ تو پیر یہ جنیاں کرنیاں پڑھنیاں شرم ناکنا چلو بھائی گروہ میں نا دا پلا کریں کالی دل کی سٹیپل کی لین جا رہا ہے کالی دل کی سٹیپ لین جا رہا ہے اس مادلین لیکن یہ ساری لڑائیاں لڑاں گے جی اکی بھی کوئی یہ ساڑھے بار سے نمی گال نہیں ساڑھے ہمیشہ ہی کونے نے سارا ناز شہبیر نو پڑھو جیٹھے نو پڑھو ہورا نو پڑھو تیپ یہ اس کر کے اسی نندیا کر سکتے ہیں اور اسی لڑائی لڑاں گی جس طرح دی لڑائی لڑنی پہیں وہیں شرومنی کالی دل بادل کے ادھاکش اور پڑھا کے پور مکہ منطری سخبیر سنگھ بادل نے آج امری سر میں پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہاں کہ مکہ منطری گرائے منطری اور ڈی جی پی نے بکرم سنگھ مجیٹھیا کے خلاف جھوٹا معاملہ درج کروایا ہے پچھلے کئی دنوں سے سخبیر بادل یہ کہہ رہے تھے کہ کانگرس پارٹی مجیٹھیا کے خلاف معاملہ درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اکالی دل نے مشیش طور پر پنجاب کے ڈی جی پی صدھارت چٹو پادیا کی حال میں ہی ہوئی ڈی جی پی کے روپ میں نکتی کو لے کر یہ چنتہ جتائی تھی کہ کبھی بھی اکالی دل کے نیتاؤں پر معاملے درج کیے جا سکتے ہیں پچھلے مینے ہر روز ست ست کانٹے اٹھ ہٹ کانٹے ہوم منسٹر ڈی جی پی چی مینسٹر ایک کو ایک پلاننگ تے لگے رہے ہیں آج ایڈا بیعت بھی دیکھتے ہویا ہے ایک منٹنی چی مینسٹر نے لائیا کہ دوشیان فن واسطے ڈی جی پی نو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈرگز اور بیعبی کے معاملوں کو لے کر اکالی دل کے نتاؤں کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کرنے کو لے کر کانگریس کے کئی منتری پور مکہ منتری مکہ کیپٹن امرندر سنگھ سے بھی ناراج تھے انہوں نے کیپٹن پر اکالیوں سے ملنے کا عروب بھی لگا تھا حالانکہ امرندر سنگھ نے ان عروبوں کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ دونوں معاملوں میں قانونی کا روائی چل رہی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں اسی کو لے کر نبجو سنگھ شدھو ہمیشہ ہی کیپٹن امرندر سنگھ پر حملہ بولتے رہے اور یہ کہا کہ کی کیپٹن امرندر سنگھ بادل پرویار کے ساتھ مل کر سرکار چرا رہے ہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈکرم سنگھ مجیٹیا پر محالی میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پنجاب کانگریس کے ادھاکش نوجو سنگھ شدھو نے کہا یہ تو ابھی پہلا قدم ہے انہیں یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کے موں پر تماشا ہے جو ورشوں تک اس گھمبیر مدے پر سوئے رہے شدھو نے پنجاب کے نئے کارے کاری ڈی جی پی سدھارت چٹو پادیا کی پیٹ تھپ تھپائی اور کہا کہ اماندار افسروں کو پاورفول کمان دینے کا یہی نتیجہ ہے شدھو نے یہ بھی کہا کہ ساڑھے پانچ سال بادل فیملی اور کیپٹن امرندر سنگھ نے پنجاب میں کرپٹ سسٹم چلایا جس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹر اور سپیشل ٹاسک فورس کی رپورٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی آخر کار اب اس معاملے میں اماندار افسروں کو کمان دینے سے پہلا کا قدم لیا گیا ہے شدھو نے اسی کو لے کر ٹویٹ بھی کے ہیں اور کہاں کہ پنجاب پولیس کی کرائیم برانچ میں مجیٹیا کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے شدھو نے مجیٹیا کو پنجاب میں ڈرگ تذکری کا مکھے عروپی قرار دیا فروری دوزہ اٹھارہ میں ایس ٹی ایف کی رپورٹ کے ادھار پر یہ کیس درج کیا گیا ہے جس کے لیے وہ پچھلے چار سال سے مانگ کر رہے تھے جب تک ڈرگ مافیا کے مکھے دوشی کو سجا نہیں دلائی جائے گی تب تک وہے لڑتے رہیں گے پنجاب ایدان سبا چناؤں سے پہلے کانگرس کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیپٹن امریندر سنگھ کے وقت کانگرس سرکار میں منتری رہے رانہ گرمید سنگھ سوڑی نے بھاجپا جوائن کر لیا ہے پنجاب بھاجپا کے چناؤی پرباری کیندری منتری ججیندر شکاوت نے ان کا سواگت کیا رانہ سوڑی پچھلے کافی سمیں سے کانگرس سے ہٹانے کے بعد ان سے منتری پر چھین لیا گیا تھا اس کے بعد وہ خاموش ہو کر گھر بیٹھ گئے تھے انہوں نے پارٹی کی گتی ودیوں سے دوری بنا لی تھی جب کانگرس نے پنجاب میں کیپٹن امریندر سنگھ کو مکھے منتری کی کرسی سے ہٹایا تھا تو رانہ سوڑی بھی نشانے پر آ گئے تھے بھاجپا میں شامل ہونے کے بعد گرمید سنگھ سوڑی نے کہا کہ میں نے پنجاب کی بھلائی کے لیے فیصلہ لیا ہے پردھان منتری نیندرموڈی اور بھاجپا پنجاب کو بچا سکتے ہیں گرمید سنگھ سوڑی نے کہا کہ کانگرس نے راجے کی سرکشہ اور سمپردائک شانتی وغستہ کو دا پر لگا دیا ہے کانگرس کی دھرم نرپیش چھوی اب پوری طرح سے نشت ہو چکی ہے کانگرس میں یہ آپسی لڑائی پنجاب کے لیے خطرناک حالات پیدا کر رہی ہے میں چالی سال کانگرس پارٹی میں رہا میں نے اپنا جو پولٹیکل کیریئر ہے وہ کانگرس سے شروعات کری ہے جیسے کہ بتایا انہوں نے محیود کانگرس میں رہا میں سپورٹس منٹ تھا لیکن میں کانگرس پارٹی میں شامل ہوا رجیب جی کے ساتھ کام کیا سونیا جی کے ساتھ کام کیا لیکن آج میرے کو افسوس ہے کہ آج جو سیکولر ایجم تھی جو ایمیج تھی جو سیکولر کانگرس کی وہ ٹوٹلی ڈیمولش ہو چکی ہے برباد ہو چکی ہے آج اس ان فائٹنگ کی وجہ سے پنجاب ایک بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں اسی چیز کو لے کے میں نے پردان منتری جی سے بھی بنتی کری ہوم منسٹر صاحب سے احمد شاہر جی سے بھی میں نے ملاقات کری ابھی ان سے بھی بنتی کری انہوں نے اپنا اشیروات دیا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب کی طرف اپنی نظریں رکھیں اور پنجاب میں ایک ایسی سٹیبل گورنمنٹ دو ہزار بائی میں آئے کہ جو دیش کی رکشہ کے لیے اور پنجاب کو بچانے کے لیے پنجاب کے نوجوانوں کو بچانے کے لیے آج سخت ضرورت ہے تو نریندر موڈی جی جیسے لیڈر سہبان کی ضرورت ہے احمد شاہ جیسے جو ہوم گریب منتری ہیں ان کی ضرورت ہے بی جے پی جو ایک ایک سوچ لے کے جو ہندوستان کو آگے بڑھا رہی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے پنجاب میں ویدھان سوا محول کو بھلے ہی گرما دیا ہو لیکن چناؤں میں پنجاب کی سیاست پر لوگوں سے جڑے مسئلے ہی بھاری رہیں گے راج نیتی وششکیوں کا ماننا ہے کہ بی ادبی کی گھٹناوں کا پارٹیاں سیاسی لاپ کے لیے خوب دہن کر چکی ہیں لیکن اب ان گھٹناوں سے ووٹروں کو بھرمت نہیں کیا جا سکے گا کسان اندولوں نے لوگوں کو اتنا جاگ روک کر دیا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان کے لیے کون سے مدے جروری ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے ویدھان سوا چناؤں میں بی ادبی کا مدہ پرمک نہیں رہے گا ایک شما تک یہ مدہ چناؤں پر اثر ڈال سکتا ہے لیکن پنجاب کی سیاست وہ چناؤں پر لوگوں سے جڑے مدے جیسے بیروجگاری شکشہ ہلتھ مہنگائی اور بھرشتہ چار حوی رہیں گے کسان اندولن کے کارن اب لوگ کافی حد تک جاگرک ہو چکے ہیں راج نیتک پارٹیاں اب بی ادبی کے مدوں کو چناؤں کے لیے بھنا نہیں سکیں گی چناؤں کے سندرب میں ایسی ساجشیں رچی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا دھیان پر مکھ مدوں سے ہٹا کر راج نیتک لاب لیا جا سکے لیکن اب لوگ جاگرک ہو چکے ہیں ماہروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امری سر میں شریح ہرمندر صاحب میں ہوئی گھٹنا کافی نندنی ہے اس کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے پنجاب سرکار دوارہ اس معاملے میں جلد سے جلد جانچ کر کے اس کی سچائی کا پتہ لگانا چاہیے ساتھی بھشے میں ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے بھی پوس قدم اٹھائی جانے چاہیے ایسے محال میں ہمیشہ لوگوں سے جڑے مسئلے نظر انداز ہو جاتے ہیں لیکن عالمانے چلاؤں میں شکشہ بیروجگاری کسانی کرد جیسے مدہی پنجاب کی راج نیتی پر حاوی رہیں گے آپ کو یہ 2017 میں ہوئے ویدان سبا چناؤں سے پہلے بھی بیرد بھی کی گھٹنائیں ہوئی تھی پچیس ستمبر 2015 کو فرید کوٹ جلے کے برج جوہار سنگھ والا گاؤں کے گردوارہ کے باہر اپکتی جنک پوسٹر لگائے گئے تھے جبکہ 12 اکتوبر 2015 کو فرید کوٹ کے گاؤں برگاری کے گردوارہ صاحب میں شریف گروگرنز صاحب کے سوروب کے ساتھ بیہد بھی کی گئی تھی اس کے دو دن بعد 14 اکتوبر کو جب اکت گھٹنا کے بیرود میں فرید کوٹ کے کوٹ کا پورا وہ بیبل کلا میں سکھ سنگھٹنوں نے دھرنا دیا تو انہیں ہٹانے کے دوران دھرنا پردرشنکاریوں اور پولیس میں جھڑپ ہوئی جس میں فائرنگ کے دوران دو یوکوں کی موت ہو گئی تھی یہ بھی جانت کا وشہ ہے آج کیلئے بس اتنا ہی کل آپ کے سمکش پیر آج رہوں گے تب تک کیلئے نمسکر